جنرل ریٹائیڈ کمر باجوہ سے متعلق کہنے والے کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی موں پر پسین آیا ہوا تھا اس آیاز صادق نے اب پھر سے ایک بڑی دھمکی لگا ڈالی ہے سابق سپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ ساگدار کو انتہائی برا کہا گیا لیکن وہ ملک کی خاطر محنت کرتے رہے پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سے اقتدار میں لانے والوں کی بات کرنے والوں پر زمین تنگ کر دیں گے ذرائع کے مطابق سابق سپیکر قومی اسمبلی اور اہنما پاکستان مسلم لیگ نون سردار آیا صادق کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ چیرمین پاکستان تحریک انصاف کو لانچ کرنے کا مقصد قوم میں نفرتوں کو بڑھاوا دینا ہے پاکستان کے خلاف اس سادش کی بنیاد دو ہزار چودہ میں ڈالی گئی تھی جس کے بعد گدشتہ برس ناؤ مئی کو ہونے والا واقعہ ایک منصوبہ بندی کے تحت عمل میں لائیا گیا انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کوشش تھی کہ فوج میں تقسیم پیدا کی جائے جو کچھ بھارت کی فوج کرنا چاہتی تھی وہ کام تحریک انصاف نے کر دکھایا انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی بات کرنے والوں کی بات کرنے والوں کا راستہ میں رکھوں گا تحریک انصاف کی دوبارہ سے اقتدار میں لانے کی بات کرنے والوں کے لیے ہم زمین تنگ کر دیں گے سابق سپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ ساگڈار کو انتہائی برا کہا گیا لیکن وہ ملکی خاطب محنت کرتے رہے آرمی چیف کی کرسی پر اس وقت وہ بیٹھے ہیں جو سب سے زیادہ اس عہدے کے اہل ہیں انتخابات کے حوالے سے کہا گیا کہ ہلکہ بندیاں چار ماہ تک مکمل ہو جائیں گی جس کے بعد انتخابات ہوں گے قائدی اعظم مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف جلد اپنے وطن واپس آ کر مسلم لیگ نون کی قیادت کریں گے سابق سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے جڑاوالا سانے کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جڑاوالا میں مسیحی بھائیوں کی عبادت گاؤں پر حملہ ہمارے لیے انتہائی تکلیف دے ہے اب دیکھیں اس بیان پر آپ تھوڑا فوکس کریں تو یہ بیان ایک تو ایاز صادق نے ججوں کو دیا ہے سپریم کورٹ کے کہ انہوں نے اگر عمران خان کو ریلیف دیا تو ان کے لیے زمین کو تنگ کر دیا جائے گا کیونکہ کل جو ہوا دوستو صاف ظاہر تھا کہ ججوں پر پریشر آ چکا ہے اور جج اب اس پریشر کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے انہوں نے یہاں پر کیس ہی ملتوی کر دیا دوسرا یہاں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی پیغام ہو سکتا ہے کہ اب اگر عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لائیں گے اور یہاں تک کہا کہ آپ نے ایسا سوچا بھی تو پھر ہم یہ برداشت نہیں کریں گے اس وقت نون لیگ شدید پریشان ہے کیونکہ نون لیگ کے سارے وزیر پھنس جائیں گے اگر عمران خان اقتدار میں آگئے تو پھر ان کو اپنے اپنے چھپنے کی جگہ تک نہیں ملے گی اور اپنا سارا پیسہ قومی خزانے میں جمع کروانا ہوگا